سکھ دھرم گرمت جو گرنانک دی دین ہے دھن گرو گوبین سنگ جی مہرائی دی سواری ہوئی ہے شنگاری ہوئی ہے اے دھرم جاپتے کھڑا ہے جاپتے کھڑا ہے جاپ کڑ دے ہو جاپ کڑ دے ہو اے قوم قوم نہیں رہن دی اے دھرم دھرم نہیں رہن دا کس دی مول بنیاد کس دا تھم کس دیاں جڑاں جاپنے جاپنے جاپنوں کڑ دو جتنے بھی دھرم کرم نے دھن گرو نانک دی دریشتی دیچ وہ کرم دھرم کہنے ہی نہیں جاپو تا ایکو نامہ آور نرافل کامہ جتنے بھی دھرم کرم نے جب تو وینا نسبل سمجھے فیضول سمجھ لے ویارت سمجھ لے انہاں نو بھاگ نہیں لگنے تیجے بھاگ لگیا بھی تی سنسارک کیونکہ انہاں دی کوئی بنیاد نہیں ہے انہاں دی کوئی جڑ نہیں ہے کوئی بھی دھارم کرم ہے دان ہے پن ہے روز دا گردوارے آون ہے قدھا کیرتن دا سننا ہے اس تو علاوہ لنگر دا برانہ ہے ونڈنہ ہے ترہ ترہ دے اور پربکارن ہے اتنے چر تک یہ سب سیوا دیچی آجاندین سمرن دیچ نہیں جتنے چر تک جاپ نہیں جاپ نہیں اس قوم دیچ اور کسے چیز دی گھاٹ نہیں ہے صرف جاپ دی گھاٹ ہے صرف جاپ دی گھاٹ ہے جو میں کچھ سالاں تو انبھو کر رہے ہیں باقی کسے چیز دی گھاٹ نہیں ہے ہر قلع دیچ ہر گھن دیچ ایک قوم سمپن ہے سمپورن ہے پر بنیادہ ہل گئی آنا ہے جڑا سک گئی آنا ہے جی جڑائیں سک جان تو پتھے کنے دن تک اپنی ہری آولینوں قائم رکھ سکن گے بنیادہ ہی کمزور ہو جان اے محل کتنے دن تک کھڑے رہ سک دیں جب جاپ بنیاد ہے مول ہے جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما سارے کرم دھرم دے نسفل سمجھ لے اگر جب نہیں ہے دان نسفل ہے پون نسفل ہے تیر تھاندہ رٹن نسفل ہے ترہ ترہ دی سیوا بھی نسفل ہے ہر کرم دے چو ہنکار دا جنم ہوئے گا کوئی نرنکار دا جنم نہیں ہوئے گا تو کر لنگر دی سیوا تو کر دان پون سب ہنکار پیدا ہوئے گا میں 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 ہاں میں ہاں میں ہاں جتنا منوک اپنے آپنو پرگڑ کر دا ہے اس منوک دیتے وچ اتنا ہی پرماتما چھپ جاندہ ہے ایک ایک وچار سوطر ہے دیاننل سرون کرنا جتنا منوک اپنے آپنو پرگڑ کر دا ہے اس منوک دے اندر اتنا ہی پرماتما چھپ جاندہ ہے یا اے جی کہلو جتنا منوک پرگڑ ہے اتنا ہی پرماتما چھپے ہوئے ہے اور جتنا منوک دے اندر پرماتما پرگڑ ہوندہ ہے منوک دا آپ اتنا ہی مٹ جاندہ ہے پرماتما پورا پرگڑ ہو گیا ہے منوک پورا ہی مٹ گیا ہے ختم ہو گیا منوک نہیں رہا گلی ختم ہو گیا یہ منوک نہیں رہا یہ تھی جب ہم ہوتے تب تو نہ ہی جد میں بھی کچھ سی پرماتما تو کتے سی تو کچھ بھی نہیں سی تو کچھ بھی نہیں سی بہت ساری منوکھان دی دنیا جو پرماتما کیے کچھ بھی نہیں گردوارے آنا دانپن کرنا سیوا کرنے کتھاکیرتن سوڑنا جاپ نہیں ہے جاپ نہیں ہے تو یہ سب میں میں نو جنم دینگے تو تو نو جنم نہیں دینگے یہ بھی میرز کرتے ہیں میں ہاں میں ہاں میں ہاں تو جتنا میں ہاں اتنا تو نہیں ہے تو پتہ نہیں کتنے منوکھان دی دنیا دچ پرماتما نہیں ہے نہیں ہے خلاصتے میں باد اچھ کرانگا جو میری سمجھ دچ نہیں وہ نہیں ہے جو میری یاد دچ نہیں وہ نہیں ہے سنسار دچ وہ ہی کچھ ہے جو میری سمجھ دچ ہے جگت دچ وہ ہی کچھ ہے جو میری یاد دچ ہے جو میری سمرتیچ نہیں جو میری یادان دچ نہیں نہیں ہے جو میری سمجھ دیچ نہیں ہے جتنا اگیان ہے میں ہاں میں ہاں میں ہاں جتنا اگیان ہے تو ہے تو ہے تو ہے اس سوستے کنن سنسار اگیان تے کھڑا ہے نرنکار گیان تے کھڑا ہے سکھ جگت دیچ تے گروہی گیان ہے پرماتمہ بھی گیان ہے گیان ہی بھگوان ہے گیان ہی گروہ ہے گیان گروہ آتم اپدیسو نام بیبوت لگاؤ ہووے کوئی قوم گیانی جو ہے اگیانی لیکن سکھ اگیانی نہیں چاہیدہ اس دہتے گروہ گیان اس دہتے رب ہی گیان کیوں میں ایک دفعہ پھر دورا دیں آن خلاصہ کسی وقت پر جو میری سمجھ دیچ نہیں ہے اور جو میری یاد دیچ نہیں ہے اہی نہیں جو میری سمجھ دیچ نہیں آیا وہ میری دنیا ج کس طرح ہو سکتا ہے اور جو میری یاد دیچ نہیں آیا وہ میری دنیا ج کس طرح ہو سکتا ہے بھامیں ہے پر میری سمجھ دیچ نہیں نہیں بھامیں ہے پر میری یاد دیچ نہیں ہے تو نہیں ہے نہیں ہے اس دنیا دیچ جنا دی دنیاچ پرماتما ہے سیکڑیاچ ایک نہیں ہزارہ چیک نہیں کوئی کروڑا چکت باقیا دی دنیاچ نہیں ہے بھامیں ہے نہیں ہے کوٹن میں نانکو نارائن چیت چیت یاد دچ سمرتی دچ وہ ہی کچھ ہے جو میری یاد دچ ہے وہ ہی کچھ ہے جو میری سمجھ دچ ہے جو میری سمجھ دچ نہیں نہیں ہے جو میری یاد دچ نہیں ہے نہیں ہے اتھے دو گھنٹے بیٹھے میری سمجھ دچ نہیں ہے تو گروہ نہیں ہے گستاخی معاف نہیں ہے پرماتمہ میری یاد دچ نہیں ہے تو گردوارے دچ بھی پرماتمہ نہیں ہے میری یاد دچ ہے تو میں بزار دچ بھی بیٹھا تو پرماتمہ ہے ایشور ہے میری سمجھ دچ نہیں تو میں گردوارے دچ بیٹھا تامی گروہ نہیں ہے پرماتمہ نہیں ہے اور میری سمجھ دچ ہے تو میں اپنے گھر بھی بیٹھا تو میرا گھر بھی گردوارہ بڑھ گئے کیونکہ میری سمجھ چاہے میری یاد دے چاہے تو مختصر میں ارسکرام سکھ جگت سکھ قوم سکھ دھرم جاپتے کھڑا ہے بدقسمتی ہے اس قوم کھول سب کچھ ہے جاپ نہیں ہے کی ہویا کوئی ہزاران دے چوئکہ دے جاپ کردہ ہویا کی ہویا کدھرے لکھان دیچھ ایک کا دنوں جاپ دا راست آندہ ہویا ایک کوئی گنتی ہے کہ کروڑا دیچھ جاپ کردہ کردہ کوئی اس دا روب ہو گیا ہوئے تو یہ تو کوئی بہت بڑی گنتی نہیں ہے اتنے راشہ جنگ کل ہے باقی دانیں سارے ہی مل جانگے سیوہ کرن والے بطھیرے مل جانگے اور میں عرض کران کروڑا دا دان کرنا ہی سیوہ ہے سمرن نہیں ہے محنت نال دان کم آیا دان کی تا سیوہ ہے اٹھ گھنٹے سیوہ کرن والا ایک منٹ جاپ نہیں کر سکے گا مشکل ہے خلاصت میں تھوڑی سامنے پھر رکھاں گا جاپو تا ایکو ناما اوور نرافل کاما دھن گروہ نانک دیو جی مہرائیدے کنٹ تو جڑی رچنا نکلی عظیم جو خدای کلام نکلیا جو خرسم دی بانے نکلی جو برمدہ گیان نکلیا اس دا نا ہے جب دھن گروہ گوروین سنگھ جی مہرائیدی چیتنا تو جڑی گیرائی نکلی جو بول نکلے جو گیان نکلیا اس دا نا ہے جاپ تو اینج کہلو اس ایک جگت جاپتے کھڑے جاپتے کھڑے جاپ کٹ دےو جاپ کٹ دو یہ قوم قوم نہیں ہے زیادہ میں نہ کچھ آکا کیونکہ ہر بندے دا اپنا اپنا حازمہ ہند ہے گل کتنی کوئی پچا سکتے یہ بھی میرس کر دیں آج تو میں تھوڑی جیاں جاپ سابدیاں کچھ پنگتیاں تھوڑی سامنے رکھنی آنے کیونکہ دو چار دن آن تو کچھ انہیں درہ چل رہے ہیں تو سری رشترہ تو میں جاپ سابدیاں تو کچھ پنگتیاں جاپ سابدہ تیسرا چند تیسرا چند جاپ ساب ساری چندان دی بانی ہیں چند نے چاچری چند بھجنگ پریاد چند ایک اچری چند سب چند دی چند نے شائری دا کوتا دا اپنا ایک نمون ہے چند جیسے اردو شائری دی چکتہ ہے غزل ہے نظم ہے ربائی ہے جیسے بھائی نندلال دی بانی نو اسی کہن دیاں غزلان ہے غزلان بھائی نندلا دھنگرو گوبن سنگ جی مہاراج دی عظیم رچنا جاپ سابدوں اے زفر نامینوں ودوان کہن دنے غزل ہے نظم ہے تے غزل ہے دومیں کٹھیانے کدھرے کتہ ہے کدھرے ربائی اس طرح ہندی سسکرٹ تے بھارتی لوکل بھاشاں وہاں دیچ جڑی کوتا ہے اس دی جڑی روب ریکھ ہے او دیچ کبیت نے سوئیے نے دوہے نے سلوک نے پاڑیاں نے پسطو لاوہ چند نے اور پدے نے پدے کئی طرح دینے دو پدے، تی پدے، چھ پدے، پنچ پدے، اش پدیاں بہت کچھ نہیں دھنگر گوبین سنگ جی مہاراہی دی بانی زیادہ چندہ دے چھے جدکہ گرنانک دی بہت ساری بانی سلوکاں دے چھے پاڑیاں دے چھے یا پدےیاں دے چھے دھنگر گوبین سنگ جی مہاراہی دی زیادہ بانی چندہ دے چھے کچھ بانی سوئیاں دے چھے قویتہ دے چھے پدےیاں دے چھے نہیں ہے سلوکاں دے چھے بہت کٹ ہے چندی چند نہیں سوئیے ہی سوئیے نہیں تو جاب صاحب دے ایک چھند جو عرم بہوندہ ہے عروپ ہیں عانوپ ہیں علیک ہیں عبیک ہیں تیرا کوئی روپ نہیں کوئی روپ نہیں سارا آکار نرکار تو جنم لیندہ ہے سارا عروپ عروپ تو جنم لیندہ ہے سارا سوپن ساری عنوبتہ اس تو عمدی ہے جس دہ کوئی چکرچین نہیں عروپ ہیں عانوپ ہیں علیک ہیں عبیک ہیں جنہوں لیکھنی چنے لیا سکتے اور جنہ کوئی چتر نہیں بنا سکتے اگر چتر بنا سکتے ہیں تو وہ علیک نہیں ہیں لکھے آگیا تصویر بن گئی علیک ہیں لیکھنی چنے آمدہ کلم دے چنے آمدہ چاہے وہ کلم چتر بناوے تی چاہے وہ کلم کچھ حرف لکھے الفاظ لکھے نہ وہ لیکھنی چاہمدہ ہے نہ چترابلی چاہمدہ ہے علیک ہیں اب بھیک ہیں کوئی بھیک نہیں اس دو نرگن روپ دے چسدہ کوئی بھیک نہیں نرگن روپ دے چسدہ کوئی روپ نہیں اور اس چھاند دے چھاؤں جو میں دو سرانتک نکتے لین لگا انہیں اے اکال ہیں اجال ہیں اللہ ہیں اجاہ ہیں ایک دوسرا امان ہیں ندھان ہیں انیک ہیں پھر ایک ہیں چھاندہ استعمال تو جاندہ ہے اور میں شروعی سواستے کی تجڑے نہیں پڑھ دے جاب سب انہیں دن در کوئی پڑھندہ شوق پیدا ہو جائے پھر پڑھ دیاں پڑھ دیاں جپن دا شوق پیدا ہو جائے پہلے تھی پڑھنا ہی ہے نا گاوو پڑھو سنو تم بھائی گر پورے تم راکھے پہلے تھی گامنہ پڑھنا ہے تاکہ ایک دن جپن دا ڈھانگ آ جائے تھی جپنہ کیے خلاصہ بادچ جپن دا ڈھانگ کیے گل پھر امان ہیں ندھان ہیں انیک ہیں پھر ایک ہیں اس چھاندہ مد روح اکال ہیں اجال ہیں اللہ ہیں اجاہ ہے اکھری ارد میں رکھنے ہیں تو اللہ ہے تو دھن دے روپ دے شبدالی دے روپ بچ اللہ ہے او دھن دے روپ دے کیے پرماتمہ کیے پرکاش پرماتمہ کیے شبد پرماتمہ کیے پدارت پرماتمہ دے اینجی کہلو ویاکھیا کریے تھی پھر اتن روپ بندے نے او پدارت دے روپ دے سنسار ہے او شبد دے روپ جھ گروہ ہے او پرکاش دے روپ جھ پرماتمہ ہے اینج ہے آپ سارے سینے بیٹھے پرماتمہ دے اکھری اردنے پرمچاننا جو پرکاش دے روپ دے چھ پرماتمہ ہے او شبد دے روپ جھ گروہ ہے او پدارت دے روپ جھ سنسار ہے نندو ناہی کاہوں باتے ایک ہسم کا کیا سنسار دے نندہ پرماتمہ دے نندہ گروہ دے نندہ پرماتمہ دے نندہ پرماتمہ دے نندہ پرماتمہ دے نندہ پرماتمہ دے نندہ ہے نندو نا ہی کاؤں باتیں ایک سمکہ کیا سنسار ویکھن دا وشا ہے گرو سنن دا وشا ہے پرماتمہ سمجھن دا وشا ہے اسنو اس طرح لینا ہے ویکھن دا وشا کیے پدارت سنسار سنن دا وشا کیے گرو شبد سمجھن دا وشا کیے پرماتمہ سمجھن نہیں تو پرماتمہ نہیں سونا نہیں تو گرو نہیں اکھاں نہیں تو سنسار نہیں دیکھنہ نہیں تو سنسار نہیں آمہی کہیں دینے اکھاں گیاں تے سنسار گیا